اسلام علیکم یوٹیوب چینل وائس آف ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عفی فارو ناظرین اس سال کے آغاز سے ہی کرونا وائرس نے چین کو تیزی سے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے ویسے تو اب تک اس پر آپ بہت کچھ سن چکے ہوں گے لیکن میری کرونا وائرس پر چونکہ یہ فرس ویڈیو ہے تو پہلے چند بنیادی باتیں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی اس کے بعد آپ کو لیٹس ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر چلوں گی کہ چین میں اس وقت حقیقت میں کیا صورتحال ہے آپ کو کچھ ایکسلوسیف ویڈیوز بھی آج کی اس ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ چین میں اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے لیکن اس سے پہلے آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ تازہ ترین اپ ڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں چین میں وائرس کی وجہ سے کوئی وبا پھیلنا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا اس سے پہلے بھی کئی وائرس چین کے عوام کو مختلف وقت میں متاثر کر چکے ہیں لیکن اس وقت چین میں پھیلنے والے اس کرونا وائرس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے نیا نام کونویڈ نائنٹین دے دیا ہے اور اسے پوری دنیا کے لیے بڑا خطرہ کرا دیا ہے اور اگر یہ وائرس اسی طرح سے پھیلتا رہا اور کسی غریب ملک تک پہنچ گیا تو اس سے نمٹنا بہت مشکل ہو جائے گا مگر ساتھ ہی یہ امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس پر جلدی کابو پالیا جائے گا پہلے بتایا جا رہا تھا کہ کرونا وائرس ساپ اور چمگادر سے وجود میں آیا لیکن اب دوسرے کئی جانوروں کا خاص تر پینگولین کا نام پینگولین یعنی آنٹ ایٹر کا نام بھی اس میں لیا جا رہا ہے کہ شاید یہ اس کی وجہ سے پھیلا ہے اس وائرس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا لیکن یہ اب انسانوں سے ہی آگے انسانوں میں پھیل رہا ہے اس کے علامات میں مریض کو نمونیا ہونا پھے پروں میں پانی پڑ جانا پتھوں میں درد بخار سانس لینے میں دشواری اور گلے میں سوزش شامل ہیں یہ وائرس کھانسی یا چھینکنے سے دوسرے افراد کو منتقل ہوتا ہے چین کے صوبے وہان میں کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے ایک ہزار بستروں پر مشتمل ایک ہسپتال کی تعمیر صرف دس روز میں مکمل کی گئی تھی لیکن وہ ہسپتال بھی مریضوں کے لیے کم پڑ گیا ہے اور اب چینی حکام نے ایک سٹیڈیم میں بھی موبائل ہاسپٹل بنا لیا ہے آپ اپنی سکرین پر چلنے والی فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے مریضوں کو صحت کی سہولیت دینے کے لیے سٹیڈیم میں بیڈز لگا دیے گئے ہیں لیکن ہر طرح کے انتظامات کے باوجود چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتیں جاری ہیں چوبیس گھنٹوں میں مزید نائنٹی فور ہلاکتیں ریپورٹ ہوئی ہیں اوفیشلی اب تک گیارہ سو سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور پنتالیس ہزار سے زائد متاثر ہوئے ہیں لیکن چینی صدر کا پھر بھی یہ کہنا ہے کہ ہم اس وائرس سے جیت جائیں گے جاپان کی بندرگاہ پر رکے کوز شپ میں کرونا وائرس سے متاثرہ لوگوں کی تعداد ایک سو پچتر ہو گئی ہے اور ایک اور جہاز پر دو ہزار سے زائد لوگ پھنسے ہوئے ہیں انہیں احتیاطا جاپانی حکومت نے بندرگاہ سے دور روکا ہوا ہے چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کے مطابق ہلاک ہونے والے اسی فیصد افراد کی عمریں ساٹھ سال سے زائد تھیں جبکہ ان اسی فیصد افراد میں سے پچھتر فیصد وہ تھے جو پہلے ہی کسی نہ کسی بیماری کا شکار تھے چین میں اس وقت مشکل صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر لوگ زیادہ تر اکیلے رہتے ہیں اکیلے پن اور زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ گھروں میں ہی مر گئے ہیں جس کی وجہ سے اب چینی حکام کے لیے ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ وہ گھروں میں جا کر لوگوں کو ہسپتال لانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سے لوگ ہسپتال نہیں آنا چاہتے جس کی وجہ سے تفتیشی ٹیمیں ان کے گھر جا کر زبردستی ان کو ہسپتال لے کر آ رہی ہیں اور کرونا وائرس کی موجودگی کنفرم ہونے کو وہ مریض زبردستی ایمبولنس یا کنٹینر ٹائپ باکسز میں ڈال کر ہسپتال پہنچائے جا رہے ہیں اس کی فوٹیج بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لیکن جن کی موت گھر میں ہی ہو گئی ہے چینی حکام ان کو جلد سے جلد ٹھکانے لگانے کا کام انجام دے رہے ہیں جس کے لیے ان کی باڈیز کو جلایا جا رہا ہے تاکہ یہ وائرس مزید نہ پھیل سکے عالمی ادارہ صحیحت نے چین کے ان اقدامات کی تعریف کی ہے جن کی مدد سے محلک کرونا وائرس کو وسیط تر عالمی بہران بننے سے روکا جا رہا ہے ڈیو ایچو کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ چین اس وائرس کے مرکز وہان میں جو اقدامات اٹھا رہا ہے اس کے پھیلاؤں کو روکنے کا ایک اچھا طریقہ ہے جی سیونٹی سیون گروپ اور اقوامی متحدہ نے کرونا وائرس کے خلاف چین کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے تھائیلنڈ میں ڈاکٹروں نے کرونا وائرس کے علاج میں ابتدائی کامیابی حاصل کیا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کو فلو اور ایچ آئی وی کی عدویات ملا کر دینے سے کامیابی حاصل ہوئی ہے ڈاکٹروں کے مطابق اس دوائی کے استعمال کے اٹھالیس گھنٹے بعد مریضوں میں نمائیہ بہتری دیکھنے کو ملتی ہے تھائیلنڈ میں اب تک کرونا وائرس کے انیس مریض سامنے آئیں ہیں جن میں سے آٹھ علاج کے بعد صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں جبکہ گیارہ ابھی تک زیرے علاج ہیں اس وائرس ہے جہاں لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے وہاں کاروبار کو بھی شدید نقصان پیدا ہو رہا ہے چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے دنیا بھر کی مصنوعات سازی کی بیس فیصد پیداوار چین میں ہوتی ہے سرمایہ کاروں کو یہ خچہ لاحق ہو گیا ہے کہ کہیں یہ وبائی مرض چین سمیت دنیا کی معیشت کو نہ نکل جائے اس خوف کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے پھیلنے والی بیماری سارس کی وجہ سے بھی مختلف ہوالے معیشت کے بھاری نقصان کا سامنا کر چکے ہیں کرونا وائرس سے بڑتی حلاکتوں کی وجہ سے پہلا معاشی دھچکہ سٹاک مارکٹس کو لگا تھا سٹاک مارکٹس میں ان کمپنیوں کے حصے میں نمائیہ کمی واقع ہوئی جو چین سے بڑے پیمانے پر کاروبار کرتی ہیں ان میں سرے فہرست ایپل نامی کمپنی ہے جس کے حصے کی قیمت 1.36 فیصد گر چکی ہے سیٹی گروپ جنرل الیکٹرک بھی منفی زون میں بند ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہونگ کونگ 89 پوائنٹس جاپان کا نکی 45 پوائنٹس جرمنی 60 پوائنٹس اور لندن کا ایف ٹی ایس ای انڈیکس 37 پوائنٹس کے ساتھ خسارے پر بند ہوا ہے صرف ایپل کمپنی کے چین میں 10 ہزار ملازمین موجود ہیں اگر چین میں ایپل کی فیکٹری طویل عرصے تک بند رہی تو امریکہ میں ایپل کی نئے موبائل فونز اور دگر آلات متعرف نہیں کروائے جا سکیں گے اسی طرح دنیا بھر میں آٹو موبائل الیکٹرونکس اور کیمیکل سمیت مختلف مسنوات کی سنتیں بری طرح متاثر ہو رہی ہے دنیا بھر میں مختلف نویت کی تجارت بھی متاثر ہو رہی ہے اس حوالے سے تیل فراہم کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک اور اس کے اتحادیوں کی اس ہفتے ملاقات متوقع ہے چین دنیا بھر سے تیل درامت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور وہ روزانہ تقریباً ڈیڑھ کروڑ تیل استعمال کرتا ہے لیکن ان چھوٹیوں اور تجارتی سرگرمیوں کے بند ہونے کی وجہ سے وہاں تیل کی طلب میں واضح کمی محسوس کی گئی ہے کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے تیاروں میں جانے والے جیٹ فیول کی تجارت بھی متاثر ہوئی ہے دنیا بھر کی کئی فضائی کمپنیوں نے چین کے لیے اپنی پروازیں موطل کر دی ہیں ملک پر سفری پابندیاں آئیت کر دی گئی ہیں بہت سے پاکستانی تاجر ہیں جو چین سے مال درامت کرتے ہیں لیکن اب چینی حکام میں صوبہ حبائی سے ملہ کا علاقوں میں تاحق میں صانی کاروباری مراکز بند کرنے کا کہہ دیا ہے کئی تاجروں کا چین جانا ملتوی ہوا ہے تو متعدد وہاں پر قائم دفاتر میں بھی کام ٹھپ پڑ گیا ہے امید ظاہر کی جاری ہے کہ اگلے ہفتے تک 160 ملین ورکرز واپس کام پر آنا شروع ہو جائیں گے تاکہ کرونا وائرس سے پھیلنے والے معاشی اثارات سے بچا جا سکے لیکن چین سے اس وقت جو سب سے تشویشنا خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ چینی حکام نے کرونا وائرس کو ائر بورن قرار دے دیا ہے اس کے لیے ائر سیول ٹرانسمیشن کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے یعنی اب وائرس ہوا سے بھی پھیل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کرونا وائرس متاثرہ شخص آپ کے ساتھ نہ بھی ہو تو ہوا میں پھیلا ہوا یہ وائرس آپ کو متاثر کر سکتا ہے کیونکہ یہ وائرس ہوا میں موجود پانی کے قطروں میں مکس ہو جاتا ہے اور سانس لینے پر انفیکشن پیدا ہوتا ہے یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے کیونکہ اب تک یہی بتایا جا رہا تھا کہ کرونا وائرس صرف متاثرہ لوگوں سے پھیل رہا ہے ہونگ کانگ کی ایک اپارٹمنٹ بیلڈنگ میں دو لوگ کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں اگرچہ دونوں الگ الگ فلورز پر رہ رہے تھے جس کے بعد یہ خطیا پیدا ہو گیا کہ کرونا وائرس بیلڈنگ پائپس کے ذریعے بھی پھیل رہا ہے اب اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آئی ویر اور N95 ریسپیریٹر ماسک استعمال کیا جائیں یہ خاص قسم کے ماسک ہیں جو آم ماسک سے وائرس ہی روکا جا سکتا وہ ان ماسک کی مدد سے روکا جا سکتا ہے دوسری طرف ایک دعویٰ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ سیٹلائٹ ایمیج میں وہان پر سرفر ڈائیوکسائیڈ کا بادل ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے جس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ کرونا وائرس پھیلنے سے چین میں کتنی بڑی تعداد میں لاشوں کو جلائے جا رہا ہے سیٹلائٹ ایمیج میں سامنے ظاہر ہونے والی سرفر ڈائیوکسائیڈ کی سطح تشویشناک حد تک بڑی وی دکھائی دی گئی ہے اور سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب لاشوں اور میڈیکل ویسٹ کو جلائے جاتا ہے کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس موسم تبدیل ہونے سے ختم ہو سکتا ہے دوہزار دو دوہزار تین میں سارس وائرس کی طرح ویدر فیکٹر کرونا وائرس کی وبا پر بھی اثر انداز ہوں گے ایکسپرٹس کے مطابق سورج کی روشنی زیادہ درجہ رارت ہومیڈیٹی وائرس کو پسند نہیں ہے اس لئے امید کی جا سکتی ہے کہ جیسے ہی موسم بہتر ہوگا چین کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے کرونا سے متعلق اپ ڈیٹس آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بھی دیتی رہوں گی لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت ملیے گا ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دی جائے گا انٹل دا نیکس ٹائم اللہ حافظ